محضب معاشرے بہرحال اس حق کے ساتھ ساتھ پرائز کا ایک مجموعہ بھی آتا ہے جو مظاہرین کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پورا کرنا چاہیے کہ ان کے اقدامات عوامی گفتگو میں مصبت کردار ادا کریں اور سماجی ہم اہنگی کو برقرار رکھیں اس کے برعکس پاکستان کی صورتحال محضب معاشروں سے بلکل مختلف ہے بدقسمتی سے پاکستان کو حالیہ برسوں میں پرتشدد مظاہروں کے ایک متعدد واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ مظاہریں اپنی شدت اور کبھی کبھار تشدد کے پھیلنے کی وجہ سے پاکستانی معاشرے کے اندر بنیادی پیچیدگیوں اور پرام طریقوں سے ان مسائل سے نمٹنے کی چیلنجوں کو اجاگر کرتے ہیں پرتشدد مظاہروں کے واقعات کے نتیجے میں مظاہرین قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور رہگیروں کی امباد بھی ہوئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں جانی مالی اور جسمانی نقصان بڑھتے ہوئے مظاہروں سے واپستہ سنگینی اور ممکنہ خطرات کو واضح کرتا ہے سڑکوں کی ناکہ بندی توڑ پھوڑ کی کاروائیاں اور سرکاری اور نجی املاق کو نقصان پہنچانے سے روز مرہ کی زندگی اور ضروری خدمات میں خلل پڑتا ہے اس طرح کی رکاوٹیں کاروبار سکولوں اور نقلوں حمل کے نیٹورک کو متاثر کرتی ہیں جس سے معاش اور معاشی استحقام متاثر ہوتا ہے اور تشدد مظاہروں کے مسلسل واقعات سیاسی پولرائزیشن کو بڑھا سکتے ہیں اور پاکستانی معاشرے میں سماجی تقسیم کو گہرہ کر سکتے ہیں مظاہروں کی جواز حکام کی رد عمل اور میڈیا کورج سے متعلق بحثیں کوشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہیں مسلسل بد امنی اور تشدد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری اور ممکنہ طور پر اقتصادی ترقی اور ترقیاتی اقدامات کو روک سکتا ہے اس تقام اور امن و امان پائدار اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہیں اس امر کا ادراک ضروری ہے کہ پاکستان میں جانو مال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین اور زوابط موجود ہیں اور تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں اس زمن میں پاکستان کے قوانین کی کئی شکے موجود ہیں عوامی راستے میں رکاوٹ ڈالنا سیکشن 283 PPC غلط طریقے سے روکنا سیکشن 342 PPC مجرمانہ دھمکیاں سیکشن 506 PPC حملہ یا تشدد سیکشن 322, 323, 324 PPC غیر قانونی اجتماعی سیکشن 141, 149 PPC چوٹ پہنچانا یا شدید تکلیف پہنچانا سیکشن 3, 19, 338 PPC عوامی جگہ یا زمین پر ناجائز گبزہ سیکشن 297 PPC عوامی سڑکوں یا جگہوں پر تجاوزات سیکشن 297 PPC عوامی پریشانی پیدا کرنا سیکشن 2, 90 PPC اور قانونی احکامات کی ناففرمانی سیکشن 188 PPC وغیرہ جیسے قوانین موجود ہیں عوامی راستوں میں رکاوٹ ڈالنے سے متعلق یہ جرائم پاکستان پینل کورٹ PPC اور ذابطہ فوجداری CRPC کے تحت قابل سزا ہے جس سے پولیس کے مشتبہ اپراد کو گرفتار کرنے کی اجازت ملتی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سے لوگ ان قوانین سے نواقف ہیں اور احتجاج کے باخبر رہنما اکثر عوام کو ان کے بارے میں آگا نہیں کرتے پاکستان میں پرتشدد مظاہروں کے قائدین عوام میں آگہی کی اس کمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں انسانی ڈال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ذاتی فائدے اور حکومت کے ساتھ جوڑ توڑ کے لیے ان کا استحصال کرتے ہیں یہ بات انتہائی واضح ہے کہ تمام ضروری قوانین اور ضوابط موجود ہونے کے باوجود ریاست اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متشدد اناثر کے خلاف نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان میں اکثر حکومت سے سرکاری اجازت حاصل کیے بغیر احتجاج ہوتے رہتے ہیں اس کے برعکس بہت سی جمہوری اور محضب معاشروں کی حکومتی اور عوام پر امن احتجاج کے حق کو ازادی اظہار کے بنیادی پہلو کے طور پر برقرار رکھتی ہے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے نظم و نسک کو برقرار رکھنے اور تمام شہریوں کے حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے مظاہرین کو مظاہروں کو منظم کرنے سے پہلے اجازت لینا چاہیے یا حکام کو مطالعہ کرنا چاہیے امریکہ میں پہلی ترمیم پر امن اجتماع کے حق اور تقریر کی ازادی کی زمانت دیتی ہے اگرچہ عام مظاہروں یا چھوٹے اجتماعات کے لیے ہمیشہ اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن منظم عام طور پر بڑے احتجاج کے لیے اجازت نامہ طلب کرتے ہیں جو عوامی تحفظ یا ٹریفک کو متاثر کر سکتے ہیں مظاہروں کو پر امن اور منظم طریقے سے آگے بڑھنے کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام جیسے شہری حکومتوں یا پولیس کے محکموں کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں اس عمل میں عام طور پر ایک درخواست جمع کروانا شامل ہوتا ہے جس میں منصوبہ بن مقام وقت اور شرکہ کی متوقع تعداد کی تفصیل ہوتی ہے حکام عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے شرائط آئید کر سکتے ہیں جیسے مارچ کی راستوں کا تعین کرنا یا احتجاج کے لیے وقت کی حد مقرر کرنا برطانیہ میں احتجاج کا حق انسانی حقوق ایکٹ 1998 کے تحت محفوظ ہے جس میں انسانی حقوق کو یورپی کنونشن کو شامل کیا گیا ہے منتظمین کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ وہ ان بڑے اجتماعات کا احتجاج کے لیے پولیس کو پیشگی اطلاع دیں جو امن آمہ کو متاثر کر سکتے ہیں پبلک آرڈ ایکٹ 1986 کے تحت پولیس کو انتشار کو روکنے حفاظت کو یقینی بنانے اور دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے احتجاج پر شرائط آئید کرنے کے اختیارات حاصل ہیں نوٹفیکیشن کا یہ عمل منتظمین اور حکام کی درمیان ہم آہنگی کی سہولت فراہن کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ احتجاج کو قانونی اور پرعم طریقے سے انجام دیا جائے جرمنی بنیادی قانون برون گزیٹس اور اسمبلی ایکٹ ورزملن گزیٹس کے تحت مظاہروں کو منظم کرتا ہے جبکہ اجتماع کی ازادی محفوظ ہے منتظمین کو عوامی مظاہروں کے لیے حکام کو پیشگی مطلع کرنا ہوتا ہے یہ نوٹفیکیشن حکام کو ممکنہ خطرات کا انتاظہ لگانے حفاظتی اقدامات کو مربوط کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اجازت دیتا ہے کہ احتجاج امن آمہ یا حفاظت کو متاثر نہ کریں اگر تشدد گڑبر کے بارے میں خدشات ہوں تو پولس اسمبلیوں کو محدود یا ممنون کر سکتی ہے جس کا مقصد عوامی نظم اور جمہوری اصولوں کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری کے ساتھ احتجاج کے حق میں توازن پیدا کرنا ہے آسٹریلیا میں پر امن احتجاج کے حق کو آئین اور مختلف ریاستی اور علاقائی قوانین کے تحت تسلیم کیا گیا ہے منتظمین کو عوامی مقامات پر احتجاج کے لیے پولس کو پیشگی اطلاع دینے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے نوٹفیکیشن کا یہ عمل رست کا انتظام کرنے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور رکاوٹوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے پولس کو مظاہروں کی نگرانی کرنے کا احتیار ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ پر امن اور قانونی رہیں پر امن طرز عمل کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مظاہروں کے دوران تشدد رکاوٹ یا توڑ پھوڑ کی کاروائیوں کے نتیجے میں گرفتاریاں اور قانونی نتائج ہو سکتے ہیں کینیڈا میں کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈمز پر امن اجتماع اور اظہار رائے کی ازادی کی زمانت دیتا ہے عوامی اجتماعات بشمول احتجاج کو عام طور پر اس وقت تک جائز سمجھا جاتا ہے جب تک کہ وہ پر امن رہیں اور قانونی تقاضوں کی پاسداری کریں منتظمین کو احتجاج کے لیے مقامی حکام سے اجازت نامے یا لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جو عوامی تحفظ یا ٹریفک کو متاثر کر سکتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے منتظمین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ احتجاج کو محفوظ طریقے سے اور قانونی طریقے سے منقب کیا جائے اور عوامی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے مظاہرین کے حقوق میں توازن پیدا کیا جائے ہر معاشرے میں قوانین اور ذابط نظم انصاف اور سماجی بہبود کی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں وہ ایسے اصول قائم کرتے ہیں جو روئیوں کو کنٹرول کرتے ہیں حقوق کا تحفظ کرتے ہیں اور انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر جوادہی کو یقینی بناتے ہیں ان قوانین کی تعمیل محض ایک قانونی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایک بنیادی اصول ہے جو ایک فعل اور مساوی معاشرے کے تانے بانے کی بنیاد رکھتا ہے سماجی نظم و ذوابت کو برقرار رکھنا سماجی ہم اہنگی اور استحقام کے تحفظ کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے وہ قابل قبول طرز عمل کی وضاحت کرتے ہیں اور خلاف ورزیوں کے نتائج کو بیان کرتے ہیں اس طرح روز مرہ کے معاملات میں پیشن گوئی کو فروغ دیتے ہوئے واضح حدود قائم کرتے ہوئے قوانین تنازات کو کم کرنے غیر یقینی صورتحال کو کم کرنے اور متنو کمیونٹیز کے اندر پر امن بقائے باہمی کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں قوانین اور ذوابت کے کردار کی بنیادی چیز انفرادی حقوق اور ازادیوں کا تحفظ ہے یہ قانونی فریم ورک ضروری ازادیوں اور حقوق کی حفاظت کرتے ہیں قوانین کا احترام کرتے ہوئے افراد اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کے حقوق کو برقرار رکھا جائے اور ایک ایسے فریم ورک میں تعاون کیا جائے جو قانون کے تحت انصاف اور مساوات کو فروغ دیتا ہے پاکستان اور ازاد جمہ کشمیر کے مختلف حصوں میں حالیہ پر تشدد مظاہروں کا مشاہدہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے مہنگائی اور غربت دنیا بھر میں موجود عالمی چیلنجز ہے تاہم ان مسائل کا حل دیاست اور اس کے اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لینے میں نہیں ہیں اس کے بجائے ملک کی قوانین اور ذوابت کے بارے میں آگہی کی اشد ضرورت ہے ان قوانین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے سے افراد ایسے اقدامات سے بچ سکتے ہیں جو ملک اس کے لوگوں ساسوں اور املاق کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے بجائے تعمیری مقالمے اور معاشرتی خدشات کو حل کرنے کے قانونی ذرائم میں حصہ ڈال سکتے ہیں مجید و ناظرین آج کے پروگرام کیا میں یہی پر اختتام کرتی ہوں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میز بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی